بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار چکن شملہ مرچ کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اس کو بنانا نہایت ہی آسان ہے اور بہت کم مسالوں میں بہت مزے کی بنتی ہے تو چلیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن شملہ مرچ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے چکن لی ہے ہاف کے جی اور اس کو دھو کر اچھی طرح ساف کر لیا ہے پیاز دو عدد چھوٹے سائز کی بارک سلائس میں کٹی ہوئی ٹاماتر دو میڈیم سائز کے رفلی چاپ کیے ہوئے ادھرکو لیسن کا پیسٹ دونوں ون ون ٹیبل سپون پیسی لال مرچ وان ٹی سپون پیسہ دھنیا وان ٹی سپون پیسی کالی مرچ ہاف ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون یا پھر حز بزائی کا شملہ مرچ چار ادت چھوٹے کیوبز میں کٹی ہوئی سب سے پہلے ہم ایک پین میں آدھا کپ اویل گرم کریں گے اویل گرم ہو جانے پر ہم اس میں پیاس شامل کر لیں گے دو سے تین منٹ ہم نے پیاس کو پکانا ہے جیسے اس میں گولڈن کلر آئے گا تو ہم ادھا کپ لیسن کا پیسٹ شامل کر لیں گے اور اسے بھی دو سے تین منٹ پکائیں گے اور جیسے ہی اس کا کلر گولڈن ہوتا ہے تو ہم اس میں چکن بھی شامل کر لیں گے چکن کو پیاس اور ادھا کپ لیسن کے پیسٹ کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ چکن کو بھی پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو جائے اب ہم اس میں جو ہے ٹاماٹر شامل کر لیں گے اور ٹاماٹر کو اچھی طرح چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ ہم اس کو چکن کے ساتھ پکائیں گے اور پھر ہم اس میں مسالے بھی شامل کر لیں گے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے پیسی لال مرچ پیسا دھنیا حلدی اور پیسی کالی مرچ شامل کر لیں گے اس کے ساتھ ہی نمک بھی شامل کر لیں گے اچھی طرح سے مسالوں کو اور نمک کو جو ہے ہم چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے آپ نمک اور مسالے جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کم کھاتے ہیں بہت سے لوگ زیادہ کھاتے ہیں اور اب جو ہے ہم اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ نیچے سے مسالہ لگے نہیں اور مسالے کو دو سے تین منٹ بھون لیں گے اس میں اس کے علاوہ بلکل بھی آپ نے پانی نہیں ڈالنے ہیں چکن جو ہے ٹماٹر کے پانی میں ہی گل جائے گی اور اب ہم اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر پندرہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے پندرہ منٹ چکن کو پکتے ہوئے ہو چکے اور ایٹی پرسنٹ تک چکن گل چکی ہے باقی ابھی ہم شملہ مرچ ڈالیں گے اور شملہ مرچ کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو یہ کمپلیٹ کک ہو جائے گی اب ہم اس میں شملہ مرچ شامل کریں گے اچھی طرح شملہ مرچ کو چکن کے ساتھ میکس کر لیں گے اور اس کو ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ مزید ہلکی آج پر ڈھک کر پکائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے شملہ مرچ کی شملہ مرچ اچھی طرح گل چکی ہے اور جو چکن میں تھوڑی بہت کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے چکن بھی بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے تو بہت ہی مزیدار چکن شملہ مرچ کا سالن جو بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی اچھی اس کے خوشبو آ رہی ہے آپ اسے نان کے ساتھ چپادی کے ساتھ کھائیں بہت مزی کا لگتا ہے یہ سالن اور اگر آپ اس کو پلین رائس کے ساتھ کھائیں تو اس کے ساتھ بھی بہت مزی کا لگتا ہے تو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنے فرینڈز میں فیملی ممبرز میں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں اللہ حافظ اور شکریہ کے لئے شکریہ 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 شکریہ